اخر موجودات احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دربارے گوھر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھے اللہ ہم سلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتم و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں نے جس آیتِ گریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت قرآنِ عظیم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے محبت کی نہیں جاتی نارے تقبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جشنِ عید ملاد النبی نارے تقبیر نارے رسالت ماشاءاللہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے ہم اور آپ اولیاء اکرام سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں ان کے دربار میں حاضری دیتے ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ چوکھٹ کو چوم لیتے ہیں یہی چیز ہمارے لئے ایمان کی حفاظت اور اس کی زمانت بھی ہے دنیا میں بے شمار اولیاء اکرام تشریف لائے جنہوں نے اپنے اپنے طریقوں پر دین کا کام کیا ہندوستان کے دھرتی پر خواجہ گرید نماز رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور جب خواجہ گرید نماز ہندوستان کے دھرتی پر تشریف لاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کے لئے ان کے استقبال میں کوئی پروگرام رکھا گیا ان کے ویلکم کے لئے مالا رکھا گیا ان کے گلے میں پہنایا گیا ہرگز ایسا نہیں بلکہ اس زمانے میں زبردست سنگھیوں کا دور تھا جو اسلام سے جلنے والے تھے اور اس وقت اسلام کا کوئی نام لیوہ نہیں تھا لیکن خواجہ گرید نماز رضی اللہ تعالی عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور جب آپ نے اسلام کا پیغام لوگوں کو سامنے پیش کیا تو نہ جانے لاکھوں لاکھ لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ دیا اور مشربہ اسلام بھی لائے دنیا میں ہندوستان کی سرزمین پر دو ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں ایک بزرگ ہیں خواجہ گرید نماز جنہوں نے اسلام کو فیلانے کا کام کیا اور ایک بزرگ ہیں آلہ حضرت جنہوں نے مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائی ہے ہندوستان کے مسلمان نہ خواجہ گرید نماز کے احسان فراموش ہیں اور نہ آلہ حضرت کے بھی احسان فراموش ہیں اس لیے یہ دونوں بزرگ احسان ہیں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لاکھوں لاکھ لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا اور مشربہ اسلام ہو گئے اور جب خواجہ گرید نماز نے اسلام کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ ایک آپ کا سفر اس زمانے میں یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ گرید نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اجمیر سے بنگال کا سفر شروع کیا اس سفر میں سات لاکھ گیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور ستر لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے مریدین بن گئے جب آپ اسلام کو فیلانے کا جب آپ نے کام کیا اور جب اتنے لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تو آپ کی والدہ مطرمہ مسکراتی ہیں جب آپ مسکراتی ہیں تو بیٹے نے پوچھا امی جان مسکرانے کی وجہ کیا ہے تو بیٹے نے کہا خواجہ گری نماز کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے اس سے پہلے تو تو مسکرانے کیا ہے آخر تم نے کون ایسا کام کر دیا کہ تم اتنا زیادہ خوش نظر آ رہے ہو تو خواجہ گری نماز نے کہا امی جان آج میرے ذریعے پروردگار عالم نے دین کا بہت عظیم و شان حجمت لیا ہے اس سفر میں سات لاکھ گیر مسلموں نے اسلام کا کلمہ پڑھ دیا اور ستر لاکھ سے زیادہ مسلمان میرے ہاتھ پر توبہ کیے اور میرے مرید بن گئے والدہ نے کہا بیٹے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں اس میں تو میرا کمال ہے خواجہ گری نماز نے کہا امی جان ہر کامیاب بیٹے کے پیچھے ماہی کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری کامیابی کے لیے کیا کیا کہ پروردگار عالم نے مجھ کو اتنے بڑے مقام پر پہنچا دیا تو خواجہ گری نماز کی والدہ کہتی ہے کہ اے بیٹے جب تم چھوٹے تھے اور دودھ پینے کے لیے روتے تھے جب تک میں وضو نہیں بنا لیتی اس وقت تک میں دودھ نہیں پلاتی اے میرے بیٹے جب میں نے تجھ کو دودھ پلائی ہے با وضو دودھ پلائی ہے جب ماہ اپنے بیٹے کو وضو کے ساتھ دودھ پلائے گی تو اس بچے کی زبان کتنی پاکیزہ ہوگی کتنی پر اثر ہوگی جب وہ اس زبان سے اسلام کا تبلیغ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو کون ایسا پتھر دیر انسان ہے جو اس نبی کا کلمہ نہ پڑھ دے اور مشرفہ اسلام نہ ہو جائے یہ خواجہ گری نماز ہے جنہوں نے اسلام کو فیلانے کا کام کیا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اور اعلیٰ حضرت کا بے پناہ احسان ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائی جس دور میں اولیاء اکرام کے دربار میں اگر کوئی مسلمان حاضری دیتا تو شرکک کا فتوہ لگایا جاتا تھا اگر کوئی قیام تعظیمی کے لیے تھوڑا ہوتا تو ناجائز و حرام اور شرک کا فتوہ لگایا جاتا تھا اگر نبی کے لیے علم غیب مانا جاتا تو ناجائز و حرام اور شرک کا فتوہ لگایا جاتا لیکن اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں پر بے پناہ احسان ہے کہ لاکھوں لاکھ نہیں بلکہ کڑونا مسلمانوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں جب اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور علم غیب کے تعلق سے آپ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے کی نہیں اس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے شدت بخار میں تھے اور آپ کے اوپر زبردست آپ کی طبیعت خراف تھی لیکن اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے صرف سالے آٹھ گھنٹے میں اتنی زبردست کتاب تصنیف فرمائی جس کتاب کا نام ہے ادلت المکیہ بالمعدتی لگے بیا اعلیٰ حضرت نے جب اس کتاب کو تصنیف فرمایا تو وہاں کے بڑے بڑے وہابیوں نے اس کتاب کا جواب نہ دے سکے بلکہ قیامت تک نہ کوئی وہابی نہ آج دے سکتا ہے نہ کل دے سکتا ہے نہ صبح قیامت تک اس کتاب کا جواب دے سکتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ کے پاس علم تھا جب آپ کے شاگرد آپ کے بیٹے اتنے سبردست فنون میں مہارتیں تعمہ رکھتے تھے کہ بڑے بڑے وہابی اور بڑے بڑے دیبندی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے سامنے ذرا برابر بھی ٹک نہیں سکتے اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ اور مرید ہیں جن کا نام ہے علامہ حشمت علی خان رحمت اللہ علیہ پیلی بھیت کے بزرگ ہیں یہ آلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں آلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور آلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں زبردست عالم دین ہیں اور جہاں جہاں مناظرہ ہوتا حضور حشمت علی خان وہاں پر جاتے اور مناظرہ کرتے اور وہابیوں کو چھٹکی بھر میں فوراں ہرا دیا کرتے تھے جہاں جاتے مناظرہ ہوتے اور وہاں سے جیت حاصل کیا کرتے تھے ایک مرتبہ علمہ حشمت علی خان اجمیرِ معلہ تشریف لے جاتے ہیں سلطان الحند خوضہ گری نماز کی بارگاہ میں جاتے ہیں فاتحہ پڑھ دے کے لیے اور جب فاتحہ پڑھ کر آتے ہیں جنتی دروازے سے گزر کر آتے ہیں اور اجمیر اسٹیسن پلیٹ فارن نمبر ایک پر ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہیں تو پلیٹ فارن نمبر دو پر تبلیگی جماعت والے بھی اپنے ساتھ ہڑیاں بستر اور برطن اور بھالٹی اور بیلنا چوکی لے کر سب پلیٹ فارن نمبر دو پر کھڑے ہوتے ہیں اپنے ٹرین کے انتظار میں کھڑے ہیں جب وہ ان لوگوں نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ پلیٹ فارن نمبر ایک پر کوئی برےلوی آلیم ہے کوئی اہلِ سنت والجماعت کا آلیم ہے چلتے ہیں ان سے مباحثہ کیا جائے ان کو پریشان کیا جائے اور اولیاء کے عظمت کے بارے وہ ان سے پوچھا جائے وہ سارے کے سارے پلیٹ فارن نمبر ایک دو سے ایک پر چلے آئے اور علامہ حشمت علی خان کے گرد گھومنے لگے ان تبلیغوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کا کام کیا ہے اور آپ کا مکان کہا ہے علامہ حشمت علی خان روبو دلدبہ میں ہیں جلال کے عالم میں ہیں فرمایا کہ حشمت علی میرا نام ہے پیلی بھیت میرا مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم پہنچانا میرا کام ہے جب آپ نے اتنا فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تو پڑے جلالی لگتے ہیں علامہ حشمت علی خان نے کہا کہ میں تم لوگوں کے جہرے کو دیکھنا ہوں تو میرا پارہ ہائی ہو جاتا ہے اور جب تک میں تم لوگوں کا کھٹیا کڑی نہیں کر دیتا میں وہاں سے واپس ہونے والا نہیں ہے تو ان تبلیغوں نے کہا حضور آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہا عجمیر معلہ سے آ رہے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ عجمیر معلہ میں عجمیر شریف میں جنتی دروازہ بھی ہے تو آپ جنتی دروازے سے گزر کے آ رہے ہوں گے علامہ حشمت علی خان نے کہا الحمدللہ میں جنتی دروازے سے ہو کر آ رہا ہوں تو ان تبلیغوں نے کہا کہ آپ جنتی دروازے سے گزر کے آ رہے ہیں کہا الحمدللہ گزر کے آ رہا ہوں تبلیغوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے جسم سے مشکو انبر کے خوشبو پھوٹ پھوٹ پھر آئی ہو آتی ہوگی ذرا سنگا جائے کہ آپ جنتی ہیں کہ نہیں ہے تمام تبلیگی جماعت کوئی ہاتھ کو سنگ رہا ہے کوئی پیشانی کو سنگ رہا ہے کوئی بازو کو سنگ رہا ہے چاروں طرف سے سنگتے رہے سنگتے رہے تو ان تبلیگیوں نے کہا کہ حضور آپ کے جسم سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے لگتا ہے کہ آپ جنتی نہیں ہیں علامہ حشبت علی خان جلال کے عالم میں کہتے ہیں اے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جہنمی ہوگا وہ جنت کے خوشبو سے محروم اور سنو اے تبلیگیوں صرف میں جنتی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کا بچہ بچہ جنتی ہے میں صرف جنتی نہیں بلکہ تمام اہل سنت کے والجماعت کے بچہ بچہ جنتی ہے پھر اس کے بعد علامہ حشبت علی خان نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی معمولی دروازہ ہے حقیقت میں یہ جنتی دروازہ ہے آپ نے فرمایا خوضہ گرید نماز کے خلیفہ اور مرید ہیں قدب الدین بخیار کاکی ان کے مرید اور خلیفہ ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرتبہ آپ خوضہ کے دربار میں بیٹے ہوئے ہیں اچانک آپ پہ اوپر نید تاری ہوتی ہیں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا نصیبہ بیدار ہوتا ہے آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین ہیں اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے میرے دونوں بیٹے جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب پروردگار عالم ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال سکتا ہے تو اج میرے معلہ میں جنتی دروازہ کیوں نہیں لگا سکتا ہے یہ اولیاء اکرام ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بے پناہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں اس لیے اولیاء اکرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں جب کوئی انسان مسلمان خوضہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے تو اس کے دل میں جو جو باتیں یاد آتی ہے کہہ دیتا ہے دنیا میں لاکھ چھپاتا رہے لیکن خوضہ کے دربار میں جب جاتا ہے تو اپنے باتوں کو کہہ دیتا ہے اس لیے اس کو معلوم ہے کہ خوضہ صرف زبان کی باتوں کو نہیں سنتے بلکہ خوضہ گریم نماز ہیں جو دلوں کے باتوں کو بھی سنتے ہیں اس لیے خوضہ گریم نماز کا مقام بڑا بلند ہے اور ان سے بڑے بزرگے ہیں حضور غوثِ آزم سب سے بڑے بزرگ حضور غوثِ آزم ہیں اور ہندوستان میں سب سے بڑے بزرگ حضور خوضہ گریم نماز ہیں جب حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اپنے جامعہ مسجد پر بیٹھ کر خدبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا قدمی ہاں سہی الا رکبت انکلے والاللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اکرام کے گردن پر ہے تو اس وقت خوضہ گریم نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوراسان کے بہاڑی میں پیٹھ کر آپ اللہ کی عبادتیں کر رہے تھے اور آپ کے کانوں سے یہ بات ٹکڑاتی ہے کہ بغداد کے ممبر سے حضور غوثِ آزم فرما رہے ہیں قدمی ہاں سہی الا رکبت انکلے والاللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اکرام کے گردنوں پر ہے تو اس وقت خوضہ گریم نماز نے فرمایا تھا کہ حضور غوثِ آزم کا قدم میری گرددوں پر تو ہائی ہے لیکن غوثِ آزم کا قدم میری پہنی پہنی ہے اور میری آقو پہنی ہے نارے تکبیر نارے رسالت علمائے اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت فائزانِ حضور تاجو شریعہ نارے تکبیر نارے رسالت تشریف رکھے آپ حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالی انہوں کا دربار بڑا عالی دربار ہے اور حضور غوثِ آزم کے بارے میں آپ کی کشف و کرامت کے بارے میں جتنی کتابیں لکھی گئی کسی ولی کے بارے میں اتنی کتابیں نہیں لکھی گئی ہر ہر مذاہب کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں حضور غوثِ آزم کے بارے میں اور حضور غوثِ آزم کا مقام بڑا بلند ہے اور حضور غوثِ آزم کا مقام وہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چور آتا ہے جب ایک چور آیا اس نے سنا تھا کہ حضور غوثِ آزم کے دربار میں بڑے بڑے ڈاکو آئے بڑے بڑے چور آئے حضور غوثِ آزم کی نگاہیں ولایت پڑتی ہیں ان کی تقدیر بدل جاتی ہے حضور غوثِ آزم کے دربار میں ایک چور آیا جس کا کام تھا چوری کرنا آیا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا حضور میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں لیکن میری شرط دو ہے کہ میں چوری کو بند نہیں کروں گا اور میں نماز کو بھی نہیں پڑوں گا حضور غوثِ آزم نے فرمایا ہرگز نہیں تیرا یہ جملہ شریعت یہ خلاف ہے ہرگز ہرگز میں قبول نہیں کر سکتا حضور غوثِ آزم سے اس نے فرمایا کہ حضور آپ کے دربار میں بڑے بڑے چور اور ڈاکو آئیں آپ نے ان کو نماز دیا اور کوئی ولایت کے منزل پر فائز ہو گیا حضور ہمیں بھی نماز دے لیکن میری شرط دو ہے حضور غوثِ آزم نے فرمایا ہرگز میں تمہارے شرط کو نہیں مان سکتا حضور غوثِ آزم نے فرمایا کہ میری بھی ایک شرط ہے اس نے کہا کہ میں آپ کی ہزار شرط ماننے کیلئے تیار ہوں لیکن آپ میری دو شرطیں مانیں حضور غوثِ آزم نے فرمایا میری ایک شرط ہے کہ جب جب آزان کا وقت ہو جائے تو اپنے زبان سے تم آزان پکار دینا کہا اتنی بات ہے تو میں آپ کی شرط کو میں قبول کرتا ہوں اتنا کہنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آتا ہے جب اپنے گھر واپس آیا فوراں زہر کا زہر کا وقت ہوتا ہے اور اپنے گھر ہی میں آزان دینا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے آزان کو بکارا اس کی بیوی نے کہا کہ لگتا ہے کہ میرے گھر ہی میں آزان ہو رہا ہے جب اس نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ میرا شوہر ہے جو اپنی زبان سے آزان پکار رہا ہے جب آزان ختم ہوا بیوی نے کہا کیا بات ہے کہ تم آزان دے رہے ہو تمہارا کام تو چھوڑی کرنا ہے اس نے کہا کہ میں نے غوث آزم سے وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے اور میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد جب جب آزان کا وقت ہوگا تو میں آزان دے دیا کروں گا جب آزان دیتا رہا ایک وقتیں دو وقتیں تین وقتیں یہاں تک پہ دو چار دن گزر گیا جب دو چار دن گزرتا ہے بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر صرف آزان ہی دیتے رہو گے یا چوری بھی کرو گے گھر کا سارا سازہ سارو سامان سازو سامان ختم ہو چکا ہے اور گھر میں کھانے کا بھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے نہ آٹا ہے نہ چاول ہے یہاں تک کی پیٹ بھرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے جاؤ چوری بھی کرو اس نے کہا چوری کا کوئی وقت لکالنا پڑے گا اس نے سوچا کہ گیارہ بجے سے لے کر صبح تک بھجر کے وقت سے پہلے پہلے تک میں چوری کر دوں گا جیسے ہی رات میں سوتا ہے گیارہ بجتا ہے اس نے رات میں اٹھا اور سوچا کہ میں چوری کرنے کا ارادے سے لکلتا ہے اور وہ بغداد کے سب سے بڑے تاجر کے گھر میں جاتا ہے اور چوری کرنے کے ارادے سے گیا جب سازو سمان کو دھونتا ہے تو کیا دیکھا یہ ایک کمرہ ہے اس میں بہت سارا سونا اور چاندی ہیرے جوارات رکھے ہوئے ہیں وہ دروازے کو کھولا اندر گیا سازو سمان بھرنے لگتا ہے بوریے میں بھرنے لگا چھاٹنے لگا اور جیسے ہی اس بوریے کو اٹھاتا ہے اپنے کاندھے پر اور دالان میں آتا ہے گھڑی دیکھا اور دیکھا دیکھتا ہی کہ گیا یہ آزان کا وقت ہو چکا ہے اب آزان یہی پر کہہ لیا جائے جب اس نے آزان کہا تو معلوم ہے اسی دالان میں آزان دینے رہا اور جب آزان دیا پورے محل کے لوگ پورے گھر کے لوگ کھڑا کر اٹھ گئے اور جب اٹھ گئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا دوست کا گھر پر نزول ہو چکا ہے وہ لوگ آزان اس نے آزان دیا اور جب آزان دیا جیسے ہی آزان دیا فارغ ہوا لوگ اتر کر سیڑیوں سے آنے لگے آنے لگے اور کہا کہ کتنا اچھا ہے کہ آپ نے میرے محل میں آزان دیا ہے اور ہم لوگ یہی پر نماز پڑھیں گے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے لوگ وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں وضو کر رہے ہیں اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں تو چھوڑ ہوں اب تو میں فض گیا ہوں اب میں یہاں سے کیسے جاؤں اس نے سوچا مرتا کیا کرتا اس نے دو رکات نماز پڑھ لی اور جب دو رکات نماز پڑھی تو کیا دیکھتا ہے جیسے ہی سلام فیرا تو پیچھے دیکھا کہ دو صفے لگی ہوئی ہیں دو صفے لگی ہوئی ہیں اور آزان نماز کا وقت دھیرے دھیرے جا رہا ہے ایک شخص سے کھڑا ہوا کہا حضور ذرا جلدی کیجئے نماز آپ ہی پڑھائیے اس نے کہا حضور نہیں ہوں بلکہ میں ایک چور آؤٹ ڈاکو ہوں اور تم لوگ مجھ کو حضور کہہ رہے ہو ان لوگوں نے کہا حضور یہ تو آپ کی انکساری ہے ان لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کی انکساری ہے کہا میں ہرگز ہرگز نماز نہیں پڑھا سکتا آؤ میرے ساتھ دیکھو اس بوریے میں سونے اور چاندی بھرے ہوئے ہیں میں اسی کو چوری کرنے کے لیے آیا تھا پھر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ حضور یہ آپ کی انکساری بار بار انکساری کہہ رہا ہے اور حضور خوص آزم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابو شیخ میں بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں اور اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی دو شرط مان کر میں نہیں پسا بلکہ میری شرط مان کر وہ پس گیا مسکرا رہے ہیں اور اس نے سوچا کہ اب کیا کروں تو اس نے دو رکات نماز پڑھائی اور جب دو رکات نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا دعا مانگی اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں نے اس کے ہاتھ کو چوما اس کے پاؤں کو چوما اور کہا کہ حضور آپ ہمیشہ آتے رہیے گا آتے رہیے گا ادھر جیسے ہی فارغ ہوا حضور غوث آزم کے گھر کے طرف کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ حضور میں مان گیا حضور میں مان گیا جب میں نے ایک وقت کی نماز پڑھائی ہے تو پورے محل کے لوگوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو چوما ہے اگر میں پانچ وقت کی نماز شروع کر دوں تو پورے بغداد کے لوگ میرا ہاتھ اور پاؤں چومیں گے دیکھئے یہ ہے غوث آزم کی نگاہی بلایت حضور غوث آزم کی نگاہی بلایت پڑ گئی تو اس کی تقدیر بد گئی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو چوری سے ایسی نفرت ہو گئی کہ اس نے اس زمانے سے لے کر آخر تک اس نے کبھی چوری نہیں کی یہ حضور غوث آزم رضی اللہ تعالی انہوں کا مقام ہے اسی لئے بزرگوں اس کے راستے پر چلتے رہیے آج جو اولیاء اکرام کے دربار میں ہم حاضری دیتے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ چاکھر کو چوم لیتے ہیں ناجائز و حرام کا فتوہ دیا جاتا ہے اور ان کے بزرگوں نے ان کے لوگوں نے ایسی گھناؤنی عبارتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ آج کا جاہل مسلمان اگر اس کو سنے گا وہ یہی کہتا کہ ان کے بزرگیں اگر آج جندہ ہوتے تو ہمارا جوتا ہوتا اور ان کا سر ہوتا ابھی لوطان کے سرزمین پر مناظرہ ہوا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاصید دیبندی اس نے مسجد میں آیا مسجد کا نام ہے مسلک اعلی حضرت اس کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے آیا مسجد میں اعلان کروانے کے لیے چرپائی اور کھٹیا لینے کے لیے آیا مردے کو لہنالے کے لیے امام صاحب نے کہا کہ ہرگز ہرگز یہاں پر دیوندیوں کے علاو نہیں ہے کہ ان کو دیا جائے کھٹیا دیا جائے اعلان کیا جائے اس عاصیب نے کہا کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں امام صاحب نے کہہ دیا تھا کہ دیوندی مردد ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہیں تو اس عاصیب نامی شخص نے کہا کہ اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو آپ کا تو ہم آپ پھر کلمہ پڑھ لیں گے اور ہم اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جائیں گے اور اس نے کہا کہ ہمارے کچھ دیوندی مولانا آ رہے ہیں آپ لوگ چلیے اگر آپ لوگ صحیح ثابت ہو گئے اور وہ جھوٹا ثابت ہو گئے تو ہم پھر سے سچا اور پکا مسلمان ہوتے ہیں اور مسلح کے آلہ حضرت کا کہنے والے ہو جاتے ہیں اور یہ بات صبح کی ہوتی ہے اور شام کو ان کا پروگرام ہوتا ہے اس سے ایک گھنٹہ پہلے وہ دیوندی مولانا لوگ آتے ہیں جو جونپور کے ہوتے ہیں آزم گھر کے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ مفتیان اکرام ہیں جو لوہدہ کے رہنے والے اور کھٹوان کے رہنے والے ہیں یہ لوگ بھی آتے ہیں اور جب وہاں پر دونوں گروپ کے لوگ بیٹھتے ہیں ایس طرح بحث اور مباعثہ ہوتا ہے کہ ان دیوندی کے بڑے بڑے مولانا نے ایک جواب بھی نہیں دیا اور ہمارے مفتیان اکرام نے ان کا چھکٹا چھوڑا دیا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے موہ میں ایک بھی جواب نہیں ہے وہ آسیت نامی شک سے کھڑا ہوا اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہم نے دیکھ لیا ہم وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ ہم لوگ ہم جو دیواندی سے دوبہ کرتے ہیں اور اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگ داخل ہو گئے اور جب وہ دیواندی مناظرہ ہر گیا ہر گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ سٹی سے ٹھیلہ پر لے کر کوئی ساگ اور مولی لے کر چلے ٹھیلہ پر بیچنے کے لیے اور کسی سے پیسہ لینے لگے اور ادھر سے آئے گائے پورا کھا جائے تو وہ کہ اگر چر جائے تو اسی طرح دیواندی مولوی کا بھی حال ہو گیا تھا اگر دم لگ رہا ہے کچھ آئی نیراد پاگل کی طرح تاک نہیں لگا اور وہ اتنا موٹا تھا اتنا موٹا تھا کہ چار بائی چار کی جگہ چھے کے ہوئے تھا اتنا موٹا اگر وہ اگر بھائیسہ یا پڑوا ہوتا تو ایک لاکھ سے زیادہ کا بکتہ ہو اتنا موٹا تھا اور کھا کھا ہرام کا کھا کھا موٹا تھا اور ہمارے علماء نے کہا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ مر کر مٹی میں مل گئے جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا ملک مختار نہیں اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو گائے بیل گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے ایسے جو لکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے کہا ان تمام باتوں کو ہم صحیح مانتے ہیں تو کچھ دیواندی تھے ان لوگوں کو حضم نہیں ہوا اور کہا ان کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن کیا کریں گے پیسے کے بلبوتے پر ان کو بلائے جاتا ہے تمہارے پاس مشین نہیں ہے ایک مشین ہم سے لے لو تمہارے پاس کاروبار نہیں ہے پیسہ ہم سے لے لو کاروبار کرو ہمارے محلے میں ایک وہاں بھی ایک مجزی بتائیے اتنا پیسہ ان لوگ کو آتا ہے اور الحمدلللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ پیسے کو کچھ نہیں سمجھتے اور سب سے بڑی جو چیز دولت ہے وہ ایمان ہے نبی اکرم کی محبت ہے اگر جس کے دل میں نبی کی محبت اور عظمت ہے اس کے دل میں تو پیسے کو لات مار دینا اس لیے دنیا میں پیسہ کام آنے والا نہیں بلکہ نبی اکرم کی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب اور اللہ کے نبی سید عالم کی حدیث سن لو نبی اکرم نے فرمایا ستف کرے کو امتی علی سلاسین سبعین ملت کل ہم فی نار اللہ ملت واحد میری امت دہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی بہتر فرقہ جہنم میں جائے گا اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون فرقہ جنت میں جائے گا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معنی علیہ و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو صرف قرآن پر عمل کرے وہ جنتی ہے نبی اکرم نے یہ نہیں فرمایا جو حدیث پر عمل کرے وہ جنتی ہے اس لئے نبی اکرم کو معلوم تھا کہ صحابہ کو چھوڑ کر نہ کوئی قرآن پر عمل کر سکتا ہے نہ کوئی حدیث پر عمل کر سکتا ہے اس لئے اللہ نبی نے فرمایا معنی علی و اصحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی اس لئے صحابہ کے طریقے پر ہو اور مسئلہ کے عالی حضرت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو یہی چیز ہمارے لئے ایمان کی حفاظت ہے لہد میں اس کے روحے شاہ کا داک لے کر چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کر چلے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی حسن رضا صاحب قبل ورحیدی کہ زبانی ہم نے اور آپ نے بہت ہی کم وقت میں ایک امدہ خطاب سماعت کیا ممبر پاک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر خلفاء سرکاران پر علی شریف کی آمد آمد ہے میں تمام تر علماء اکرام کی دعاوں کا سہارہ لے کر حضرت تقریر اچھا ہوا بریلی سے آواز آگئی میں تو بھٹک چکا تھا مدینے کی راہ سے اچھا ہوا بریلی سے آواز آگئی آئیے بغیر کسی لحظہ انتظار کے چونکہ مجھے بار بار حکم ہو رہا ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ کام کرنا ہے ایک مرتبہ پھر میں سناخان حبیب کبریہ مدہ رسول مدہ اہل بیت مصطفی جناب حامد رضا وارسی بنارسی سے ایک مرتبہ پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں میں ان کا استقبال ان مصروں کے ساتھ کرتا ہوں کہ مدینہ کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے جتنے حضرات مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مدینہ شریف کا ویزا نکل جائے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کہہ سبحان کا میری تقدیر میں ویزا نکل جائے میں گنگا بنا دے اے خدا شہر مدینہ میں کہیں موسے نکوئی بے عدب جبلہ نکل جائے اور امام احمد رضا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں تو سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے امام احمد رضا خان ایک اشارہ آپ فرما دیں سر سے دشمنان دین کے بھیجا نکل جائے آپ کی خوبصورت سمات کے حوالے جنب حامد رضا وارسی بنار